کیونکہ ظاہر سی بات ہے لالچ کی تو کوئی حد نہیں ہوتی انزان میں کوئی بھی حد نہیں ہوتی تو سوراقہ کو لگا کہ جیسے میں لالچی ایسے ہی نہ جانے اور کتنے لالچی ہیں اب لالچ انزان کو کیا کیا کراتی ہے کیسے کیسے جھوٹ بلواتی ہے اب سوراقہ کا انداز دیکھیں لالچ پہ ایک بات مجھے یاد آئی ایک جگہ پر ایک شخص کا بڑا لالچی بے انتہا لالچی بچے کھیل رہے تھے اب وہ کہاں گا ہے واقعہ وہ اپنی جگہ کا لیکن آپ اپنے یہاں کی مثال لے لیجئے اب مثال کے طور پر یہاں موتی مسجد کے باہر بچے کھیل رہے اب وہ لالچی شخص آیا اور آ کر کے بچوں سے بولتا ہے بچوں تم ساری یہاں پہ کھیل رہے ہو اور وہاں باہر روڈ پر نا توفیاں بٹ رہی ہیں فری میں تو کیا ہوگا یہ دیکھو چل دیئے پہل گی تو اگر کوئی اعلان کر دے کہ توفیاں بٹ رہی ہیں تو کیا ہوگا بچے فوراں جل دیں گے وہی ملیں گے سارے اب اس بندے کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں لیکھا ہے کہ جب اس نے آکے کہا نا بچوں تم یہاں کھیل رہے ہو وہاں توفیاں بٹ رہی ہیں جھوڑ بولے رہا تھا وہ اب بچے بھاگے تو وہ بھی بھاگے لیا ان کے بیچے بھائی تجھے تو پتہ ہے کہیں نہیں بٹ رہے تیرے تو بھاگنے کا کوئی مدلب نہیں بندہ اس سے بعد میں اس کے ساتھی نے بوچھا بھائی آپ کیوں بھاگے تھے تو اس نے جواب دیا کہا تو میں نے مذاق میں ہی تھا لیکن پھر مجھے یہ لگا کہ کیا پتہ واقعی میں کوئی باتے نہیں لگا ہو تو ایک بار چیک کرنے میں کیا جا رہے حضرتِ ثانوی نور اللہ عمر قدعو نے عجیب چیز لکھی ہے کہ ایک صاحب کھانا کھا رہے وہاں پہ ایک کالا کھٹا آ گیا اب انہوں نے اسے دیکھا دیکھنے کے بعد میں اسے ایک انہوں نے ہڈی ڈالی اور ہڈی ڈالنے کے بعد اٹھے اور اٹھ کر کے اسے بڑے عدب سے سلام کیا جھوٹ کر گیا کس کو کتے کو جھوٹ کر کے سلام کیا وہ سب ہو گیا وہ چلا گیا یہ پھر کھانے میں لگ گئے ان کے ساتھی نے بوچھا آپ نے اسے ہڈی بھی ڈالی بوٹی ڈالی پھر سلام بھی گیا کتے کو جب آپ سنیں اب اس کا اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھی جنات کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی جنات کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جو کتہ ہو یہ کتہ نہیں بلکہ کیا ہو اصل میں جن ہو اور جنات میں بھی ہو سکتا ہے سارے جنات کا سردار ہو اور میں نے اسے بوٹی ڈالی اور اسے سلام دیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے سلام سے اور میری عزت دینے سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے پھر یہ کوئی گھت خزانہ میرے حوالے کر دے اس لئے میں نے کتے کو سلام کی حضرت اتحادمی نبھر اللہ عنہ برقدہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر جب ڈالچ ہوتی ہے تو دیکھیں پھر کتنی دور کی سوچ لگا کر کے چلتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہو جائے گا یہاں سے کچھ ہو جائے گا یہاں سے کچھ ہو جائے گا اور اتنا گر جاتا ہے کہ پھر کتوں کو بھی سلام شروع کر دیتا ہے آج کل بھی کل میں حال عجیب و غریب ہے جہاں سے نفی کی امید ہے نا اسی کو سلام ہے اور جہاں سے کچھ نہیں ملنا لوگ اسے سلام کرتے ہوئے بھی بوجھ سمجھتے ہیں